نماز فجر چھوڑنے کا عذاب بہت سخت ہے نماز کے لئے آنکھ نہیں کلتی حضرت علی کا فرمان ضرور سن لو کبھی نماز کا عذاب نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر کی ہے اس کی امیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کی وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں قسم فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے یقین ان میں اقلمان لوگوں کیلئے بڑی قسم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی دو رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں یا دو رکعت کے فجر کی باجمات نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکنے کی قسوٹی ہے ایک بار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لئے نکلے راستے میں انہوں نے ایک بوڑے کو پایا جو ان کے آگے آگے چل رہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے چلنے لگے اور اس کے بڑاپے کی تعظیم اور اس کے احترام میں آگے نہیں پڑے ادھر مسجل میں جامعات کی نماز کڑی ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اپنا پر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو روک دیتے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پا لیا یعنی نماز میں آ کر شریک ہو گئے رافع بن ختیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا فجر خواب اجالہ کر کے پڑو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے یعنی اتنا اجالہ ہو جانے دو کہ تلوئی فجر میں کوئی شک و شعبہ باقی نہ رہے یا یہ حکم ان چاندنی راتوں میں ہے جن میں تلوئی فجر واضح نہیں ہوتا شاولی اللہ دھیلوی حجت الالبلاغ میں لکھتے ہیں کہ یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جنہیں جماعت میں کم لوگوں کی حاضر کا خطشہ ہو یا ایسی بڑی مسجدوں کے لوگوں کو ہے جس میں کمزور اور بچے سب ہی جمع ہوتے ہیں یا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فجر کی نماز خوب لمبی پڑو تاکہ ختم ہوتے ہوتے خواب اجالہ ہو جائے جیسا کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر لوٹتے تو آدمی اپنے اہم نشین کو پچان لیتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے عزیز مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کے لئے سب سے باری عیشہ اور فجر کی نماز ہے اگر انہیں علم ہو کہ اس میں کیا عجر و ثواب ہے تو وہ اس کے لئے ضرور آئیں گسیڈ کرائیں اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ نماز کی اقامت کا حکم دو پھر ایک شخ کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور پھر اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جاؤ جن کے ساتھ لکڑیوں کا ایندن ہو اور جو لوگ نماز کے لئے انہیں آئیں انہیں گروہ سمیت جلا کر راکھ کر دو یہ عادی شریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے منافقین کے بارے میں ہے جس میں منافقین کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ ویسے تو منافقین پر سب نمازیں باری ہیں البتہ فجر اور عیشہ کی نمازیں کیونکہ آرام اور نیند کے وقت میں ہیں اس لئے یہ منافقین پر زیادہ بائی ہیں اور ان دو وقتوں میں نماز میں آزے ہونا ان کو طبیعت پر نہایت گرا گزرتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کے لئے یہ بات بہت بیٹ تھی کہ کوئی بلا غزر مسجد کی جماعت چھوڑ دے چھا جائے کہ نماز چھوڑے نیز نماز کی باری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی طور پر اسے ناپسند سمجھے اور اگر پڑے بھی تو اسے بوجھ سمجھ کر محض دکھاوے کے لئے پڑے لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان فجر اور عیشق کی نماز میں سستی کرتا ہے تو اسے منافق نہیں شمار کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کی عملی سستی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا لیکن وہ دل سے نماز کو برا یا طبیعت پر بوجھ نہیں سمجھتا اس لئے اسے منافق کہنا درست نہیں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے منافقو والا عمل کیا ہے نماز فجر کے لئے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح کی نماز پڑھوں مگر اٹھنے ہی جاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہارے گردن میں تھوک و ہاتھ میں ہتکڑی اور پاؤں میں پیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پوری جسمیں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص رات کو پانی پیتے ہو پانی پینا بند کر دو کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لئے انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے اگر اللہ پاک اسے شفاہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں اگر سہولت ہو تو دوپیر کے وقت آرام ضرور کیا کریں یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کھم کھایا کریں رات کو پانی نہ پییں اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پییں رات کو جلد سو جائیں رات کو سونے کے مسنون عمال کر کے سویا کریں کسی سے صبح اٹھنے کے لئے کھا کر سویا کریں کسی سے صبح اٹھنے کے لئے کھا کر سویا کریں علارم لگا کر سوئیں اور علارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لئے اٹھ کر چل کر جانا پڑے جیسی ہی آن کھلے تو دونوں ہاتھوں سے چہروں کو دیر تک اچھی طرح ملیں یہ عمل پی سنت ہے نین سے بیداری پر حمد کر کے فوراں اٹھ کھڑے ہو نفس کی اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی ٹوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے اس طرح نماز کا ذاہ ہو جاتی ہے اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں اندرونی الارم لگائی یعنی دیل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کریں معزن جو پانچ وقت کی ازان دیتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے ازان دینے اور پیلی سیف میں کڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے پھر وہ اس پر قرآن دازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرآن دازی کریں اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کرائیں اگر وہ جان لیں کہ نماز عیشہ اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں اگرچہ انہیں سینے کے بل گسیٹ کر آنا پڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر موزن کے لیے مفرد کی دعا فرمائی ہے ناظرین موزن جس طرح ازان کی طریقہ اللہ تعالی کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اس کی واحدنیت کا ترانہ گاتا ہے اسی طرح اس کا عجر بھی رب العزت مرحمت فرمائیں گے کہ قیامت کے دن سب سے بلند مقام ہوگا اور اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی اور وہ ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہے اس کے حق میں گوائی دے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ایک رکع جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا اور جس نے اثر کی ایک رکع جماعت کے ساتھ سورج دوبنے سے پہلے پائی اس نے اثر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا مسلمان عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑنے چادروں میں لپیٹ کر آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں فجر اور اثر کی نمازوں میں ڈیپٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کو اجتماع ہوتا ہے پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس دیت تب بھی وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ العجمائن فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زہمت بھی نہیں ہوگی پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج تولو ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز اثر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج تلو ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسمہیل راوی عدیس نے کہا ہے کہ اثر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوڑنے نہ پائیں ان کا خاص طور پر دیہان رکھو میرے سامنے چند معتبر عزرات نے گوائی دی جن میں سے سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور اثر کی نماز کے بعد بلند سورج دوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ احادیث پیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فرخت دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نماز سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز اثر کے بعد سورج اوروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور کپڑوں میں استعمال یعنی کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ رینا کہ شرم گاہ کھل جائے اور انتباع یعنی ایک کپڑے میں گھوٹ مار کر بیٹنے سے منع فرمایا اور خرید و فرخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناظموں اور ملازمہ سے منع فرمایا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہاری امت پر دن برات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ اہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پبندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو پبندی نہیں کرے گا اس کیلئے میرے پاس کوئی اہد نہیں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بھولو صورت چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر پانچ فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک صحابی ابن صحابی عزرت عبدالب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا جو صبح کی نماز پڑتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کا ذیمہ میں ہے تم اللہ پاک کا ذیمہ نہ توڑو جو اللہ پاک کا ذیمہ تھوڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال لے گا نمبر دو عزرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو صبح کی نماز کھو گیا ایمان کی جنڈے کے ساتھ گیا اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کی جنڈے کے ساتھ گیا نمبر دین عزرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے سورت کے تولوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور اثر کی وہ ہر کس جہنہ میں داخل نہ ہوگا نمبر چار عزرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن پھڑی جانی والی نماز باجمات سے افضل کوئی نماز نہیں میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ ماف کر دی جائیں گے نمبر پانچ عزرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چالیس دن فجر اور عیشہ باجمات پڑی اس کو اللہ پاک دو ازادیاں عطا فرمائے گا ایک نار یعنی آکھ سے دوسری نفاق یعنی منافقہ سے نماز جنت کی چابی ہے اللہ پاک ہمیں وقت پر پانچوں نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سننا آپ کا سننا اپنی برگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن پر کلیک کریں